اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات آج کی پیو سی سکینڈ یر کلاس میں نظموں کے حصے میں عورت نظم لے رہی ہوں پیج نمبر ون تھرٹی فائے نظم عورت شائر اختر شیرانی تخلیق کار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں محمد دعوت خان نام اختر تخلص اردو کے ممتاز موقع حافظ محمود خان شیرانی کے صحب زادے تھے راجستان میں پیدا ہوئے تعلیم و تربیت لاہور میں پائی اختر اپنے استاد سابر علی خان شاکیر سے اصلاح لی اختر کی شناخت رومانی شائر کی ہے ان کا کلام معاملات حسن و عشق لطیف ترین جذبات سے معمور ہے اختر کی زیر نظم عورت ان کی معروف نظموں میں سے یک ہے اختر کی شیری تصانف میں صبح بہار نغمہ حرم قابل ذکر ہیں شائر کہتے ہیں کہ عورت نظم میں ان تمام عالی انسانی صفات کا بیان کیا ہے اس نظم میں عورت کی خوبیان بیان کی گئی ہے جس سے ایک مثالی عورت کا وجود تشکیل پاتا ہے حیاء و حرمت و محر و وفا کی شان ہے عورت شباب و حسن و انداز و ادا کی جان ہے عورت شائر اختر نے عورت کے حسن و خوبی کو بڑی سراحت اور تفصیل کے ساتھ سراحہ ہے اور عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے افضل و برتر قرار دیا ہے حجاب و عصمت و شرم و حیاء کی کان ہے عورت جو دیکھو غور سے ہر مرد کا ایمان ہے عورت شائر کہتے ہیں کہ عورت حیاء شرم محبت اور وفا کی شان اور مورت ہے شباب حسن و جوانی کی جان ہے اس کی اداوں پر تمام ادایں خربان ہیں حجاب شرم و عصمت کی عورت کان ہے اور حرمت کا ایمان ہے عورت اگر عورت نہ آتی کل جہاں ماتم قدا ہوتا اگر عورت نہ ہوتی ہر مکان ایک غم قدا ہوتا شائر کہتے ہیں کہ اگر عورت کا وجود اللہ تعالی زمین پر پیدا نہ فرماتے تو ساری دنیا ماتم قدا اور غم قدا بن جاتی اگر عورت نہ ہوتی تو ہر مکان ایک غم قدا بن جاتا جہاں میں ایک سچے مرد کی تقدیر ہے عورت تلس میں عالم بالا کی ایک اکسیر ہے عورت شائر کہتے ہیں کہ عورت کی ذات سے ایک سچے مرد کی کوشش چلتی ہے اور اس کی تقدیر سورتی ہے گویا کہ عورت کسی جادوی دنیا سے آئی ایک اکسیر یعنی لازمی اثر کرنے والی دوا ہے کہیں مجبور پیری اس کی باتوں سے سنبھلتی ہے کہیں آرام سے جان اس کے خدموں پر نکلتی ہے شائر کہتے ہیں کہ بڑاپے کی مجبوریاں عورت کی باتوں سے سنبھلتی ہیں تو کبھی شاخ آرام سے جان عورت ہی کے خدموں پر نکلتی ہیں نہیں ہے کبریا لیکن یہ شان کبریای ہے ہماری ساری پیاری عمر پر اس کی خدایی ہے شائر کہتے ہیں کہ عورت کبریا نہیں ہے اللہ کی ذات کبریا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی شان کبریای ہمیں عورت میں دکھائی دیتی ہے اور نوجوانوں کی ساری پیاری زندگی اسی کی خدایی پر جان عصار ہوتی ہے اسی کی بو ہے دنیا کے لہتے کنچہ زاروں میں اسی کا رنگ گلشن کی مہکتی نو بہاروں میں شائر کہتے ہیں کہ عورت کی ذات کی خوشبو سے ساری دنیا کے کنچہ زار اور گلزار مہکتے ہیں اسی کے نغمے جنت کے مچلتے آفشاروں میں اسی کا نور خدرت کے باہروں جلوہ زاروں میں شائر کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا نور عورت کی ذات سے خائم ہے اس کی محبت کی روانی دریاوں اور آفشاروں میں ہے اور اس کا نور خدرت کی ہر چیز میں آیا ہے وہ روتی ہے تو ساری کائنات آسو بہاتی ہے وہ ہستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے شائر کہتے ہیں کہ جب عورت روتی ہے تو لگتا ہے ساری دنیا آسو بہا رہی ہے جب وہ ہستی ہے تو لگتا ہے خدرت مسکرہ رہی ہے وہ سوتی ہے تو ساتوں آسمان کو نید آتی ہے وہ اڑتی ہے تو کل قابدہ دنیا کو اٹھاتی ہے شائر کہتے ہیں کہ جب عورت سوتی ہے تو ساری کائنات سو جاتی ہے اور وہ جاگ جاتی ہے تو ساری دنیا جگہ دیتی ہے وہی ارمانِ ہستی ہے وہی ایمانِ ہستی ہے بدن کہیے اگر ہستی کو تو وہ جانِ ہستی ہے شائر کہتے ہیں کہ وہی زندگی کا ارمان ہے وہی زندگی کی وجہ اور ایمان کی وجہ ہے اس نظام سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا ماتم قدہ اور غم قدہ بن جاتی تھی عورت سے ہی دنیا آباد ہے عورت سے ہی دنیا میں سب گھروں میں نور ہی نور ہے موسیقی موسیقی